1, 2, 3 Light is life آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے یہ لائٹ ہم تک پہنچتی ہے اور کتنے ٹائپس کے پاور پلانٹ جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں جن کے ذریعے ہم تک یہ لائٹ پہنچ رہی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹائپس آف پاور پلانٹ کتنی ہیں ہمارے پاس ویسے تو بہت سارے پاور پلانٹ ہیں لیکن جو مین ہیں ان میں سے میں نے کچھ یہاں پہ لکھے ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا سکوں لیکن میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا سکوں گا تو اس لئے میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو جو ہے پاور پلانٹ میں جو ہے ویڈیو بنا سکوں ہر پاور پلانٹ پہ تاکہ جو ہے آپ کو بھی آسانی سے سمجھا سکے ایکچلی پاور پلانٹ کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بجلی جو ہے وہ بنا سکے تو سب سے تہلے ہمارے پاس ہے تھرمل پاور پلانٹ تھرمل پاور پلانٹ وہ پاور پلانٹ ہے جو HS سے جو ہے وہ پانی کو سٹیم میں volverged کے جا جاتا ہے اور اسٹیم سے جو ہے وہ جنویٹر پہ ہٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کو اسے جو ہے بجلی بنائی جاتی ہے اور جو ہے وہ جگہوں پہ بیجی جاتی ہے جہاں پہ اسکی ضرورت 끝나ی ہے پھر ہے نیوکلیر پاور پلانٹ نیوکلیر پاور پلانٹ ایک بہت ہی سنسیٹیف پاور پلانٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے ایک دھاگ یعنی کہ ایٹم جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے پاور جو ہے وہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ پریڈیوز کی جاتی ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ بوائل کیا جاتا ہے پھر اسٹیم پھر اسٹیم کے بعد وہی جنریٹر اور پھر جو ہے وہ آگے علاقے میں پہنچائے جاتی ہے کو جنریشن پاور پلانٹ یہ جو ہی ایک مکشر ہوتا ہے پاور پلانٹ جو میں آپ کو جب اس کے پر ویڈیو بناوں گا تب میں آپ کو بہت جو ہے وہ ڈیپلی ڈسکرائب کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ کو جنریشن پاور پلانٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے ڈیزل پاور پلانٹ اس کو سٹینڈ بائی جنریٹر بھی کہتے ہیں ڈیزل پاور پلانٹ ہمارا اتنا بڑا پاور پلانٹ نہیں ہوتا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا مال ہو گئے آپ آج کل تو مال ہو گیا اور سوسائٹیز ہو گئے یا پھر فلائٹ ہو گئے ان میں بھی جو ہے ڈیزل پاور پلانٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے کو اگر کہیں پہ بجلی فرام کرنی ہے ایک اماؤنٹ کے اندر تو ہم وہاں پہ ڈیزل پاور پلانٹ استعمال کر سکتے ہیں ڈیزل پاور پلانٹ سے یاد رکھے گا ہم کبھی ایک پورا شہر کو بجلی فرام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تھرمل پاور پلانٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ تھرمل پاور پلانٹ کی جو ہے وہ پورا بلکہ پلانٹ بنایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے تھرمل پاور پلانٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے تھرمل کا مطلب یاد اکی کا ہیٹ ہوتا ہے یعنی کہ کس طریقے سے ہم ہیٹ کو جو ہے وہ یوٹلائز کر کے ہم جو ہے بجلی بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی یہ کام سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر اے جان لیجیے مان لیجیے کہ ہمارا بعد بائی بائیeler réalité اس بائیلر میں یہ و frequent کے بائیر ہماری 200 آلاتٹیں 7 یعنی کہ ایک وہ یہ ہے کہ اس اس میں جس طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ہے کہ ہمارا فوسیل ہے یعنی کہ وہ فیول جو ہمیں زمین سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہے کول کوئلا اور اس کو ہم نے میش کیا ہوا ہے میش یوں کیا ہوا ہے تاکہ یہ بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ ہمارا جل جائے ٹھیک ہے جتنے آسانی سے جلے گا یہ ہے کہ ہماری انرجی اتنی کم لگے گی اور ہمیں آؤپٹ اتنا ہی اچھا ملے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کوئلا جو ہے وہ ہیٹ ریلیس کر رہا ہے جل کے اور یہ جو بلیک ہے یہ ہمارا جو ہے یہ پائپس ہیں اور ان پائپس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے یعنی کی یہ کیا ہو گیا اگر ان پائپس کے اندر سے ہم ہیٹ گزارتے اور باہر ہمارا پانی ہوتا تو وہ کیا ہو جاتا فائر اندر ٹیوب بوائلر یعنی کہ فائر ٹیوب بوائلر ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وائٹر ٹیوب بوائلر ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ میش ہوا با کوئلہ جو ہے وہ جلتا ہے اور یہاں سے ٹیوب کے ذریعے پانی جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے جب پانی گزر رہا ہے ظاہر ہے یہ ٹیوب کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہی وہ ہیٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے جب وہ ہیٹ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو دو ٹائپ کی ہیٹ ہوتی ہیں ایک سیٹریٹیڈ ہوتی ہے اور ایک انسیٹریٹیڈ ہوتی ہے سیٹریٹیڈ ہیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر پانی کے دروپ آف ووٹر جو ہے وہ آویلیبل ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تو وہ دوبارہ پانی کی شکل میں آ سکتا ہے جس میں نو ڈروپ آف ووٹر ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پانی کا جو ہے وہ نشان یا سائین جو ہے وہ نہیں پائے جاتے ہے وہ جو ہے unsaturated steam ہوتی ہے ٹھیک ہے اب unsaturated steam کو جو ہے economizer economizer سے گزارا جاتا ہے economizer کیا کرتا ہے economizer اس heat کا temperature 353 degree centigrade تک لے جاتا ہے اور 170 بعد اس کا pressure ہو جاتا ہے اب سوچنے ہالی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے اس کا کیا pressure بنے گا یار اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اگر دیکھیں تو pressure cooker ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے سب کے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ہیں جب اس میں سے جب ایک pressure اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے تو جب کھانا بن گیا ہوتا ہے تو جب ہم اس کا جو پر کا جو اس کا کیاپ ہوتا ہے جب وہ remove کرتے ہیں تو کس طریقے سے pressure سے اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے تو وہ وہ ہیٹ آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہیٹ ہماری کچھ بھی نہیں ہوتی اس کا pressure کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اس pressure کو 170 تک لے جائیں تو سمجھنے کے دھماکہ ہو سکتا ہے اتنی خطرناک pressure ہو جاتا ہیٹ کا تو اب وہ pressure pressurized heat plus جس کا temperature 353 degrees Celsius تک پہت چکا ہے اس کا temperature اور بھی مجید بڑھائے جا سکتا ہے جتنا temperature بڑھے گا ہمارے پاس pressure بھی بڑھ جائے گا تو اب کیا ہوگا اگر اب اس کی ایک condition یہ ہوتی ہے کہ اس جو ہیٹ ہے یہ میں نے ہیٹ تھوڑی ایسی کر دی ہے اب ہیٹ کا temperature ہم 600 degree Celsius سے بڑھا نہیں سکتے زیادہ اگر ہم 600 Celsius سے بڑھائیں گے اس کا temperature تو کیا ہوگا اس کی جو ہمارے جو تربائیں ہیں اس کے جو metal ہے وہ 600 degree Celsius تک بڑھاچ نہیں کر سکتا جب وہ بڑھاچ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے ہم اتنا temperature نہیں لے کے جائیں گے ہم 600 degree Celsius temperature ہیٹ کا وہ steam کا نیچے رگ دیں گے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جب یہ economizer سے pressurized ہو گئی اور جو ہے وہ heated ہو گئی تو اب اس ہیٹ کو ہم لاتے ہیں تربائن میں اچھا تربائن میں ایک دو تین stages ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا stage ہوتا ہے جس میں جو ہے high pressure high pressure turbine ہوتا ہے جس میں high pressurized ہیٹ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دھکا دیتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا جو ہوتا ہے یا جو اس کا تربائن ہوتا ہے وہ زور سے گھومنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم یہاں پہ ہی بس نہیں کرتے اب ہمیں اس ہیٹ سے اور مزید کام لینا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے آگے ایک اور تربائن لگا دیتے ہیں اب وہ جو ہائی پریشر آئیز تھی اب ظاہر ہے اس کا ٹیمپریچر اور پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ جو ہے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ ٹربائن لگاتے ہیں اب جو اس سے ٹیمپریچر اور ہیٹ بچی ہے اس کا جو پریشر بچا ہے اب ہم اس سے جو ہے انٹرمیڈیٹ پہ ہیٹ کریں گے اس کو اور اس کے بعد پھر ہم اس ہیٹ کو یہاں پہ اس طریقے کا جو ہے وہ ڈکٹ بنا ہائیں گے ٹرگائن پر ہیٹ کرنے کے بعد اس کے بالکل ڈائریکل نیچے ہم نے کنڈینسل لگایا ہوتا ہے اب اس کنڈینسر کا کیا کام ہے بھائی یہ کنڈینسل کے اندر ہم نے جو ہے ہی ایک ہیٹ اکسینجل لگایا ہوتا ہے ہیٹ اکسینجر کا کام ہوتا ہے بھائی یہ باتلائن ہوتی ہے ہیچلی اس کنڈینسل کے اندر اس میں سے تھنڈا پانی جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے جو یہاں پہ آ کے تھنڈا ہوتا ہے اور اور پھر واپس یہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب جب یہ ٹھنڈا پانی یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور جب یہ ہیٹ جو ہے زائر ہی اپنا ٹیمپریچر اور پرشیر جو ہے دونوں لوس کر چکی ہے تو اب یہاں پہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ کمزور پڑ جائے گی اب یہ جو ہے انسیچوریٹڈ ہوگی اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا انسیچوریٹڈ پہ اگر ہم تھوڑا سا ٹھنڈا طرف لے کے جائیں گے اس کو تو وہ کیا ہوگی وہ دوبارہ پانی بن سکتی ہے تو یہ پانی جو ہے وہ میں نے بنا گئی یہاں پہ یہ پانی بن جاتی ہے اب یہ پانی جو ہے اب واپسی جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو بھار نہیں پکیں گے ہم اس کو واپسی کوشش کریں گے کہ ہم بوائلر میں لے کے جائے اب ہم کیا کریں گے اس کو پمپ میں لے کر آئیں گے اور اس کا تیمپریچر اور ملسٹ زیرو پوائنٹ ون بار ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں گے زیرو پوائنٹ ون بار ہو دوبارہ پمپ کی زریر پریشرائز کریں گے کہ اب یہ دوبارہ جو ہے بوائلر کے اندر جائے اور ہمیں یہی دوبارہ یہی سائیکل دورائیں ہم تاکہ اس سائیکل کو دورانے سے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بجلی بنیں اور میری بات یاد رکھے گا تھرمل پاور پلانٹ جو ہے وہ دنیا کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ فرام کر رہا ہے تو اس تھرمل پاور کو پاور پلانٹ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھایا ہوگا کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کہ کوئی کنفیوزن ہو تو پلیس آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تینکیو پور وچنگ دس ویڈیو